میرا بھائی چنوں گولڈ جیت گیا مبارک بھائی ان کو اور انہوں نے اپنا مطلب عزاز کا دفاع کیا مہادیف کیا زبردست انسپائرنگ سٹوری اور سنکت انجڑ بھی ہو گیا دورنگ اس ایونٹ وارڈ سٹوری ہی اس کریئیٹڈ ٹوڈے اب بوائی ایونگ بوائی جن کے اببو کی پان کی دکان ہے ہاتھ زخمیر ہونے کے باوجود رزوان ایدر صاحب اس نے سلور میڈر اور ایک کلو گرام سے اس بچے کو ہیٹ صاحب اور ان کے پرائم منسٹر جو ہے موڈی صاحب ان کو بھی جناب سلوٹ ہے کہ انہوں نے فوراں وون گیا تو بھائی جن یہ ہوتی ہیں قومیں یہ ویننگ منٹالیٹی آپ کے جب آپ کا ملک کا وزیر آزم جیو اگزیکٹیل جو ہوتا ہے وہ سارے کام سیٹ پہ رکھتا ہے خون اٹھاتا ہے ہاں میں بیٹا شامج میرے بچوں جا رہے ہو ویڈی بڈ میرا بھائی چننون گولڈ جیت کی ہے بھارک بھائی ان کو اور انہوں نے اپنا مطلب ازاز کا دفاعی کیا ایگز شی وز دیفنگ چیمپین ٹو اور دیکھیں اس سے بڑی سٹیج پہ اولمپکس میں شی ون دا سلور میڈل وہاں پہ بہت اپی سیشن ہو رہی ہے ہونی بھی چاہیے اپسلوٹلی انڈیا تھلیٹس آہ they are doing great job there بوٹ آہ سیڈلی we can't say the same فار اوور گائز انڈ گرلز تو کوئی سگنیفیکنٹ قابل زکر کوئی کاردگردگی جو ہے وہ ابھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی سب سے پہلے جی بہت بہت ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود رزوان ایدر صاحب اس نے سلور میڈر اور ایک کلو گرام سے اس بچے کو ہاتھ صاحب اور ان کے پرائم منسٹر جو ہے موڈی صاحب ان کو بھی جناب سلوٹ ہے کہ انہوں نے فوراں وون گیا ناصف سنکت کو اس کو کہا کوئی بات نہیں وہ بریٹ ڈان ہوا ٹیئرز میں اسے کہتا ہے تمہارا ہاتھ کیسا ہے اور یہ جو سلور ہے یہ گولڈ سے بہت قیمتی ہے تمہارا ہاتھ اس میں زخمی ہوا ہے تو بھائی جان یہ ہوتی ہیں قومیں جو آگے رہے مہادے افقیاز زبردست انسپائرنگ سٹوری what a story he has created today اب بوائی جن کے اببو کی پان کی دکان ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں گریجوئیٹ بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور وہاں بیٹھ کے چار سال پہلے جب گولڈ کوس میں گروہ راج میڈل جیت رہے تھے تو انہوں نے ایک سپنا دیکھا تھا اور کہیں گے زبردست سٹوری ہے پاکستان مسلسل کریش کرتا جا رہا ہے کومن ویل گیمز کے اندر کت سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سویرا کیا سٹوری ہے قسم خدا کی اس لڑکے نے دوہزار اٹھارہ میں اچھا سٹوری بھی ایسے یہ ہے جب یہ میڈل جیتا کہ یہ لڑکا کہ جب یہ اپنا دوہزار اٹھارہ میں گروہ راج جب جیت رہے تھے جو آج بھی جیتے ہیں انڈیا دوسرا میڈل براونز بند لوگ نے اپنے نام کیا کریئر بیس ہو گئے اور سنکیت انجڑ بھی ہو گیا دورنگ اس ایونٹ جب یہ دوہزار اٹھارہ میں ایسا واقعہ سکیچ ڈاؤن کیا گیا کہ پان بنا رہا تھا اور ٹی وی لگا رہا تھا اور ٹی وی لگتے ہوئے اس کے اندر یہ بیجول سکھای جا رہا تھا کومن ویل کے اور ادھر اس لڑکے نے بولا تھا کہ اگلی دفعہ میں جاؤں گا ہم صرف جناب اپنے سپورٹس بورڈ کے دس پی اوے کے بیس پانچ ریلو کٹے تین فلانے چار فلانے اور اس طرح چالیس لوگوں کا سکارڈ چار پانچ پلیئر ہوتے ہیں ان پلیئروں کو گھر والے نہیں جانتے بینڈ اتھلیٹس جو ملک اور قوم کا نام جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں انہیں پی اوے افیشل چمچے کڑچے بنا کے لے جاتی ہے یہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو میں کہتو جناب بہت بہت مبارک ہے ان ماں کو ان والدین کو ان بھائیوں کو ان بہنوں کو اس ملک کو اس قوم کو جس نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں جب آپ کا نیشنل انتم بنتیتا ہے رزوان اس کی فیلنگ کوئی ہم سے بوچھے جب ہم کور کرنے جاتے ہیں چاہے ہمارے بچے اس میں سلور لے لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں لیکن رزوان صاحب یہ فیلنگ الفاظ میں وہ بھی رو پڑی بچی جب نیشنل انتم بجایا ہے بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ وہ کئی ٹائٹلز یا سلور ہے یا گولڈ ہے یا براؤنز ہے یہ آتی ہے ویننگ منٹالیٹی یہ ویننگ منٹالیٹی ماں کی گوٹ سے آتی ہے یہ ویننگ منٹالیٹی آپ کے جب آپ کا ملک کا وزیر آزم چیف ایگزیکٹیو جو ہوتا ہے وہ سارے کام سائٹ پہ رکھتا ہے خون اٹھاتا ہے ہاں میں بیٹا شابج میرے بچوں جا رہے ہو ویری ویڈ مجھے بتاؤ آپ کا پرائم منسٹر عمران خان ایک کھیلوں سے آیا تھا ورلڈ کا جیس خدا کو حضر ناظر جان کے کہیں اس نے کبھی سوائے نوکریہ چھننے کے فانڈز بند کرنے کے ڈپارٹمنٹ بند کرنے کے کرکٹ کو بند کرنے کے کھیلوں کا بند کرنے کے کیا اس نے کچھ کیا آپ اللہ کو حضر ناظر جان کے کہیں آپ جنللسٹ ہیں کبھی آپ نے یہ سنا بھائی یہ سنکت نہیں جیتیں گے میرا بھائی نہیں جیتے گی تو بھائی جان یہ منٹالیٹی ہوتی ہے تلی امیجن this is what icons do this is what idols do کیوں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیوں important ہوتا ہے sports میں athletes کا perform کرنا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو medals مل رہے ہیں یا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کسی اچھی رانکنگ پہ آ رہے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ آپ podium پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں یا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کا قومی طرحانہ اس وقت بچتا ہے جس وقت آپ podium پہ جاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ ایک بہت بڑی youth کی generation کو inspire کرتے ہیں silver medal پہ آنا سویرا میں ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں پاکستان کے اس میں میں مانتا ہوں federation کا مسئلہ ہے میں مانتا ہوں issues ہیں میں مانتا ہوں کہ government funding کے issues ہیں میں مانتا ہوں لوگ sports کی طرف نہیں ہیں تو as a nation بھی ہماری sports uplifting نہیں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں بہت problems ہیں لیکن سن کے سرکار جیسی stories دیکھ کے پھر سویرا وہ بات جو میں کرتا ہوں کہ player میں بھی دم ہونا چاہیے سویرا چاہے پھر فیڈریشن کرے یا نہ کرے وہ پھر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سن کے سرکار نے 2018 میں یہ سوچا گول کورس کی ویجوالز دیکھے کہ میں آپ جاؤں گو اور میں آ جاؤں گو یہ اگلے دن اسوسییشن گیا اسوسییشن والوں نے بولا او بیٹا ہم تمہیں کروڑا روپے دیں گے تو میں کچھ سوچ نہیں کی ضرورتی ہم نے انسپیریشن بھی کھونا بند کرتی ہیں کون انسپیریشن ہے بیڈمنٹن میں ہماری کوئی بھی نہیں تو پھر کون انسپیریشن آپ اپنی ملک کے بندے سے خود کو بہت اچھی طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ اگر ہمارے بیڈمنٹن پلیئر سے پوچھیں گے یا آپ ہمارے شٹل سے پوچھیں گے آپ ماہور سے پوچھیں گے ان کی فیوریٹ کونسی ان کی شاید انڈونیزیا سے ایک شٹلر ہے جو کہ فیوریٹ ہے جس کو وہ فالو کرتی ہیں سو آپ ان کو پسند ہو کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنا فیوریٹ تو بنا سکتے ہیں بٹ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایمپتائز نہیں کر سکتے ہیں بکیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کیا سیناریو اور یہاں کیا سیناریو جب آپ کے ملک سے اٹھ کے کوئی نکلتا ہے اور پر فارم کرتا ہے that is the time when you are more touched لڑکی جو کمپیٹ کرنے گئی ہے ماہور شہزاد ورڈیشی سے اگزیکٹلی انڈیا کے حوالے سے وہاں کی فیسلیٹیز چل اچھی ہے فیسلیٹیز چل اچھا چل اچھا چل اچھا اور کیا کہے گی پاکستان میں سپورٹنگ کلجر کے بات کی جائے از ان اتھلیٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت ساری فیسلیٹیز ہیں اور بہت کچھ میں کوئی دس یا گیارہ تو انٹرنیشنل اکیڈمیز ہیں تو پاکستان میں ابھی وہ اتنا زیادہ سپورٹنگ کلچر نہیں ہے اور زیادہ تر مطلب کرکٹ ہی کھیلا جاتا ہے اور بیڈمنٹن کی بھی اتنی اویینس نہیں ہے اور ہم لوگ بھی جو ٹریننگ کرتے ہیں وہ اپنے اون پہ ہی کرتے ہیں تو اگر ہماری بھی کنٹری میں جس طرح انڈیا میں مطلب سپورٹس کے پر اتنا اور خاصتہ پہ بیڈمنٹن پہ اتنا انویس کیا جا رہا ہے وہاں پہ لیگز ہو رہے ہیں تو اگر ہمیں بھی اس طرح انویرمنٹ ملے اتنی ٹریننگ ملے تو ہم بھی اپنے گیم کو امپروف کر سکتے ہیں موجودہ موجودہ جو حالات ہیں کہنے کے آپ کو لگتا ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ باقی چیزوں پر دھیان دیتا ہے سپورٹس کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا پا رہا لگتا ہے آپ کو کہنے کے اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے ہاں بلکل ابھی ہمارے مطلب جو کنٹری ہے ویسے ایک 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 اکنومک کرائسس سے گزر رہی ہے تو ہماری کنٹری کے جو فوکس دوسری چیزوں پر جا رہا ہے تو ایسے چیزوں پر میں انویسمنٹ نہیں ہے جب انشاءاللہ کنٹری کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر سپورٹس میں بھی انویسمنٹ شروع ہوگی اور اگر پرائیویٹ جیسے سپانسرشپ یا پرائیویٹ اگر کمپنیز کو سپانسرس کنے لگ جائیں پریئر کو تو اسے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ سپورٹ جو بھی گورنمنٹ سے ان کو اور ریلیشنز بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے کہ 2019 میں مطلب کچھ ٹیم کچھ پلیئرز تھے وہ لوگ انڈیا جانا جاتے تھے ٹریننگ کے لئے کیونکہ زیادہ سے باتا ہے انڈیا سب سے نزدیک ہے وہ اس لئے کافی پڑتا ہے لیکن ویزا ایشوز کی وجہ سے پلیئرز کو ویزا نہیں ملے تو وہ نہیں جا سکے تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ دونوں گورنمنٹ کے بیچ میں جو ریلیشنز وہ تھوڑے بہتر ہونے چاہیے تو اس سے پھر پلیئرز بھی فائدہ اٹھا سکیں گے کہ وہاں پہ بھی جا کے ٹریننگ کر سکتے انڈیا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں